موسیقی 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 آتی ہیں اور عمومی طور پہ آج ہمارے مسلمان جو ہے اس ماہ کے آغاز کے ساتھی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام ابھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اگر ہم کوئی کام کریں گے تو یہ کام پائے تقنیم تک نہیں پہنچے گا اگر کوئی تجارت کریں گے تو اس میں نفع نہیں ہوگی رہازہ اگر ہم شادی وغیرہ کریں گے تو یہ شادیاں جو ہے آگے خوشحالی کی ساتھ زندگی ان کی نہیں گزرے گی تو اس صورتحال میں بالخصوص تیرہ سفر تک کوئی کام کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوصت کا مہینہ ہے تو یہ ساری باتیں ہیں یہ سارے تصورات یہ سارے خیالات یہ سارے اعتخادات یہ باطل ہیں یہ دور جاہلیت کے اندر سے یہ رسوم یہ نظریات یہ عقائد اس وقت میں تھے لیکن اسلام کے آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ عقائد اسلامی عقائد نہیں ہے یہ تصورات اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں واضح کلام یہ ہے کہ سفر کے مہینہ کوئی نحوصت کا مہینہ نہیں ہے آئیے میں چند باتیں آپ کی گوشت گزار کرتا چلوں گا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابی ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس زمانے میں جو ہے دور جہلیت میں لوگ جو ہے ان کے جو باطل نظریات اور باطل عقائد جو ان کے تھے حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ نظریات بالکل باطل ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں کیا تھا دور جہلیت میں اگر کسی کو ایک مرض ہوتا تو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مرض دوسرے کے اندر بھی جو ہے آ جاتا ہے یا دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور ایک بھی عقیدہ اس وقت میں دور جہلیت کا یہ تھا کہ لوگ جو ہے اس وقت میں اگر کوئی باہر جانا ہوتا سفر تجارت کے لیے جانا ہوتا تو اس سے کیا کرتے تھے وہ جانے سے پہلے ایک پرندہ لیتے اور اس پرندے کو چھوڑتے اور وہ پرندے کو آزاد کرنے کے بعد وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ پرندہ کس طرف جا رہا ہے کس سیمت جا رہا ہے دائیں طرف جا رہا ہے یہ بائیں طرف جا رہا ہے تو اگر یہ پرندہ نے آزاد ہونے کے بعد اگر دائیں طرف چلے جاتا تو لوگ اس سے جو ہے نا یہ شگن لیتے تھے کہ جو ہے اس کا ہمارا کام جو ہے نا ہو جائے گا اور جو ہے ہمارا سفر کامیاب ہو جائے گا یا ہمارا تجارت کے معاملہ آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا نفع ہو جائے گا کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوگا تو اسی طرح جو ہے یہ بھی مقیب تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں جنبروں کے اندر بھی نحوست ہے پرندوں کے اندر بھی نحوست ہے تو عمومی طور پر جو ہے نا اس زمانے میں اس وقت میں اللو کو جو ہے اس پرندے کو نحوست جو ہے نا اس کو خرار دیا جاتا منحوست سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح جو ہے سفر کے مہینے کے متعلق بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر میں کے اندر مہینے کے اندر بھی نحوست ہوتی ہے یہ منحوست مہینہ ہے اب آئیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے اس زمانے میں لوگ مرض کو متعدی سمجھتے حضور نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے عقید صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آکے اس کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے جو ریگستان ہیں جو ہماری زمین ہیں اس میں جو اونٹ ہوتے ہیں اونٹ چرتے ہیں اونٹ پھرتے ہیں اور جو ہے یہ ریگستان کے اندر بڑے تیزی کے ساتھ جو چلنے والی اگر کوئی سواری ہوتی ہے تو وہ اونٹ ہوتا ہے تو ایک صحابی نے اس کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اونٹوں کے اندر بیماری آجاتی ہے پہلے اونٹ کو بیماری آگئی پھر اس دوسرے کو منتقل ہو گئی پھر دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہو گئی تو عقید صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مرض متعدی ہے ایک سے دوسروں کو لگ جاتا ہے تو عقید نے شاہ فرمایا کہ بعد والے کو اگر یہ بیماری آئی تو کہاں سے لگی تو فلانی اس کیا کہ حسول اللہ پہلے والے اونٹ سے لگی تو آخی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی بیماری تو پہلے نہیں تھی اب آئی بیماری تو کہاں سے آئی تو یہ آخی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور ایک بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو یہ بات جو ہونا یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہونا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جب حکمہ ہو جاتا ہے تو وہ بیماری جب پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے بار بیماری میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ اسکت دوسروں کو لگ جائے اللہ رب العالمین کا جب تک حکم نہ ہو تو حضور نے ارشاہ فرمایا کہ کوئی مرض بیماری متعدی نہیں ہے ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور آقا علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس طرح پرندوں کو چھوڑ کر ان سے جو اچھا یا برا شگن لینا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پرندے میں بھی اللہ رب العالمین نے نوست کو نہیں رکھا بالخصوص اللہ کا جو پرندہ ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نوست کو نہیں رکھا اور آگے حضور نے ارشاہ فرمایا کہ ولا سفرہ اور سفر کی مہینے کے اندر بھی کوئی نوست نہیں ہے تو یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا کسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے نوست کو نہیں رکھا کسی پرندے میں اللہ رب العالمین نے نوست کو نہیں رکھا اب یہ اسلامی جو تعلیمات ہے آج ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اس پر جو ہے نا یہ غلط نظریات غلط اعتخادات غلط تصورات ہمارے زندگیوں سے نکالنی چاہیے ہم مسلمان ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے آج بھی ہمارا یہ جو ہے معاشرے کے اندر چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اگر بلی راستے سے اگر جو ہے سامنے سے گزر جائے تو فوراں ہم رک جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ارے میں کوئی کام کے لیے نکل رہا تھا اب بلی سامنے سے آگئی ہے لہٰذا جو ہے اب میں کام کے لیے نہیں جاؤں گا پلٹ کے واپس آ جاؤں گا یہ طریقہ جو ہے دور جاہلیت کا تھا اسلام آنے کے بعد یہ جو نظریات ہیں اسلام جو ہے کھلے طور پر کہتا ہے کہ یہ موقفات یہ نظریات یہ اعتقادات یہ دور جاہلیت کے ہیں یہ باطل عقائد نظریات ہیں اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اب آئیے کہ میں کچھ باتیں ہاں پر کوشش گزار کرتا ہوں کہ سفر کے مہینے کی مناسبت سے یہ جو ہے نا لوگوں میں تصورات یہ ہیں کہ یہ نحوصت کا مہینہ ہے تو لہٰذا اسلامی تعلیمات جو ہے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر یا کسی بھی دین کے اندر اللہ رب العالمین نحوصت کو نہیں رکھا یہ بات یاد اکلیں کہ اسلامی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے بابرکت دنوں کو رکھا ہے جمعہ بابرکت دن ہیں اور اسی طرح بہت سارے جو ایام ہیں بہت سارے جو دن ہیں وہ بابرکت ہے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہیں پر بھی یہ بات ہمیں نہیں بھی لگی کہ اللہ نے فلا دن میں نحوصت کو رکھا ہے فلا وقت میں نحوصت رکھا ہے فلا گھڑی میں اللہ رب العربین نے نحوست کو رکھا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کی بالکل خلاف ہے بلکہ اسلام نے یہ بات کو واضح کیا تمام دن باعی سے برکت ہوتے ہیں اور تمام دن تمام مہینے تمام ساتھیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے جو ہے بعض ایام جو ہے بہت ہی با برکت ہوتے ہیں تو لہٰذا نحوست کا یہ تصور لینا کہ فلا دن میں فلا گھڑیوں میں فلا جو ہے بختوں میں فلا جو ہے نامہینوں میں اللہ تعالی نے نحوست کو رکھا ہے یہ بالکل باطل ہے اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اب آئیے کہ اصل جو نحوست ہوتی ہے وہ قسمیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اصل نحو اس کو ہمیں سمجھینے کی ضرورت ہے نحوستیں آتی کیوں ہیں بلائیں آتی کیوں ہیں مصیبتیں آتی کیوں ہیں پریشانی آتی کیوں ہیں اس پر ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے اگر کسی بندے پر کوئی پریشانی اگر نازل کرتا ہے کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے تو اس مصیبت یا تو وہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اگر کوئی نیک بندہ ہو اطاعت گزار ہو فرما بردار ہو اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارتا ہو اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندگی ہوتی ہے اس کے لیے اگر کوئی شخص ہے جس کی زندگی اسلام کے تعلیمات کے بطابق نہیں گزر رہی اللہ رب العالمین کے فرما بردار یعنی اطاعت اللہ کے حکم اور حضور پاک علیہ السلام کے اطاعت کے مطابق نہیں گزری اور وہ گناہوں میں اس کے زندگی گزر رہی ہے اگر اس پر جو کر کوئی مصیبت آ جائے اس پر کوئی پریشانی آ جائے اس پر کوئی بلا آ جائے تو وہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی سے وہ جو اس پر مصیبتیں آئی ہیں پریشانی آئی ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے اس کے سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے یعنی تمہارے کیے جو آمال ہیں وہ آمال کا نتیجہ ہے اللہ رب العالمین نے تم پر مصیبتوں کو نازل کیا ویسے تو اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے بندے کے لیے بہت کچھ معاف کر دیتا ہے بندے کے لیے اب آئیے کہ اصل نوست کیا ہے قرآن مجید کے روشنی سے اگر دیکھا جائے تو اصل نوست اصل مصیبت اگر انسان کے طرف آتی ہے تو اس کے گناہوں کی ودا سے آتی ہے حضرت علمہ اسمائل عقی رحمت اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں آپ رکھتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ سفر وغیرہ میں اس مہینے میں یعنی کوئی ساتھ کوئی گھڑی جو ہے سفر کے مہینے میں نوست نہیں ہے اور اس مہینے کو کوئی منحوس نہ سمجھے اور تمام اوقات اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں تمام اوقات اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے جو عامال واقع ہوتے ہیں جس وقت میں بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں مشغول ہوتا ہے وہ وقت بہت مبارک ہوتا ہے اور جس وقت میں بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں وصروف رہتا ہے وہ وقت میں اللہ تعالی کی نافرمانی میں وہ وقت گزار دیتا ہے تو اللہ ما اسماعیل اقیرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ وقت انسان کے لیے منحوس ہوتا ہے تو در حقیقت اصل جو نحوست ہے وہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے ہے اصل نحوست تو گناہوں میں فرمایا گیا اللہ ما اسماعیل اقیرمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں آپ جو ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھا بیس میں آپ یہ بات کو لکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان پر اگر جو ہے مسیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہے تو اس کے عامال کے سبب سے آ رہی ہے اس کے گناہوں کے سبب سے آ رہی ہے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما بداری میں گزارتا ہے تو وقت اس کے لیے جو ہے بہت بائی سے برکت ہو جاتا ہے جس وقت نے بندہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے وہ وقت جو ہے بڑا منحوس ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے نحوست اس کے زندگی میں آ جاتی ہے تو ایسے وقت میں بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ کاملے اور اپنے عامال کا جائزہ لے اگر جو ہے وہ عامال اس کے جو ہے اگر خراب ہیں اور وہ عامال جو اس کے گناہوں میں وقت گزر رہا ہے تو فوراں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو کر وہ توبہ کر لے معافی مانگ رہے یقین اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے جو آنے والی جو مسیبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مسیبتوں کو دور کر دے گا نحوست اگر زندگی کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نحوست کو بھی ختم کر دے گا کیونکہ بندے نے اللہ رب العالمین سے رجوع ہو کر معافی مانگ لی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تو یقیناً گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگیوں میں نحوست آتی ہے جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کر لے معافی مانگ لے اور اپنے اوقات کو اللہ رب العالمین کی اطاعت وہ فرما برداری میں گزار دے گا تو یقینا اللہ تبارک و تعالی اسے خوشحال زندگی عطا فرمائے گا آئیے میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا یہ تو باتیں تھیں کہ گناہ کی وجہہ سے نہوست اور جو ہے مسئیبتیں بندوں کی طرف آتی ہے اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اس پر اگر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس کے درجات کی بلندگی کے لئے آتی ہے آزمائی بھی ہوتی ہے درجات کی بلندگی بھی ہوتی ہے اس کے لئے اب آئیے کہ میں چند حدیث ایک تین چار حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی یہ جو آیت مبارک ہے یعنی تفسیر میں میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم درشاہ فرمایا بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مسئیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے اگر چھوٹی اگر بھی مسئیبت اگر تکلیف پہنچتی ہے یا بڑی مسئیبت بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور آگے فرمایا جو گناہ اللہ تعالی ماہ فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی بہت سے گناہ جو ہوتے ہیں بندے کے اللہ تعالی اس کو ماہ فرما دیتا ہے اور حضرت سوبان رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضور نبی کریم نے شک فرمایا نیک کام جو ہوتے ہیں نیک عامال جو ہوتے ہیں عمال سالحہ جو ہوتے ہیں آخی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک عامال کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے بندے کی تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو آخی علیہ السلام نے شک فرمایا کہ وہ عامال سالحہ نیک کام کرتے چلے جائے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت اتا فرما دیتا ہے اور جو دعا کی وجہ سے اللہ تعالی تغدیر کو ٹال دیتا ہے یعنی اگر کوئی مسئیبت آنے والی ہے دعاوں کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کی مسئیبتوں کو تغدیر کو بھی ٹال دیتی ہے اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رس سے محروم کر دیا جاتا ہے اب اندادہ کر لیجئے آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم اکثر و بیشتر لوگوں سے سنتے ہیں کہ بھئی میرے رس میں برکت نہیں ہے اور جو ہے میں رس محروم کر دیا گیا ہوں کماتا بھی ہوں لیکن میرے اندر برکت نہیں ہے تو آخہ السلام نے شک فرمایا کہ انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے بھی جو ہے بعض دفعہ اس گناہ کی وجہ سے اسے جو ہے رس بھی محروم کر دیا جاتا ہے تو پتا یہ چلا کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک آمال کی وجہ سے بندے کی عمر میں برکت کر دی جاتی ہے دعا سے تقدیر کو ٹال دیا جاتا ہے دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور اسی طرح جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے جو ہے نا جو رس ہوتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ جو بھی روایت میں نے بیان کیا وہ امام ابن عماجہ نے کتاب الفتن میں اس کو بیان کیا اور اسی طرح حضرت حسن بصری سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ عنہ علی شاہ فرمایا کہ لکڑی کی جو خراش ہوتی ہے اور قدم کا ٹھوکر لگنا ہوتا ہے اور رکھ کا جو پھڑکنا ہوتا ہے یہ کسی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے تین باتیں حضرت حسن بصری نے بیان کیا کہ کیا کہا لکڑی کی خراش لگنا یا قدم کا ٹھوکر کھانا اور تیسرا جو ہے رکھ کا پھڑکنا یہ کسی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو گناہ اللہ تعالی بہت سے جو اور جو گناہ اللہ تعالی معاف بھی فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے نا بہت سارے گناہ بندوں کے معاف بھی کر دیتا ہے مگر کسی گناہ کی وجہ سے کسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی بندوں کی طرف مسئیبتیں آتی ہیں تو رہذا لکڑی کی خراش رکھنا خدم کا ٹھوکر کھانا اور اسی طرح جو ہے رکھا پھڑکنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک کاشن ہمارے لیے ہے ایک جو ہے نا ایک اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے کہ بندے دیکھ تیرے یہ فلاں گناہ کی وجہ سے ہم تیری طرف یہ نا یہ مسئیبت کو آئے ہیں تو فوراً جو ہے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اور میری بارگاہ میں رجوع ہو اور مجھ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے اور توبہ کر کر اپنی زندگی میں تو تبدیلی لائے گا تو یقیناً اپنے اوقات کو عمالِ صالحہ میں ہماری اطاعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عصوہ پر اگر تو چلنا شروع کر دے گا تو یقیناً تیری زندگیوں میں بھی جو ہے نا کشہ لیا جائے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے تو گویا جو ہے نا مسئیبت پریشانی تکالیفیں کبھی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتی کیونکہ اللہ نے فرما تو ہمارے کیے کا جو ہمارے ہاتھوں کا ہمارے ہی عمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو آج ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی کو بسر کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رسک میں برکتیں اطاف فرمائے گا ہمارے عمر میں برکتیں اطاف فرمائے گا اور اسی طرح گناہوں میں اگر ہماری زندگی گزر جائے گی تو گناہوں کی بجاہ سے وہ نحصت بھی ہماری طرف آ جائے گی اللہ تعالی ہر رسک کو ہماری طرف روک دے گا اور اسی طرح زندگی سے خوشحالی اور زندگی سے برکت کا معاملہ ہماری زندگیوں سے ختم کر دیا جائے گا تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں عامال سالحہ کے ذریعے سے اچھے عامال کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ کی حکم اور رسول پاک صلی اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزرنے کی کوشش کریں اسی طرح اور ایک حدیث میں حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مومن کو کانٹا چوبنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے یا اس کے ایک خطا کو اللہ تعالیٰ بٹا دیتا ہے یعنی انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اگر کاتا بھی اگر چوبتا ہے تو جو ہے نا یا اس سے کوئی بڑی تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض میں اس تکلیف کے سبب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک خطا کو اللہ تعالیٰ بٹا دیتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہمیں اس تکلیف کے باعث بندے کے گناہ کو بھی مٹا رہا ہے اور بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو بھی بلد فرما رہا ہے تو گویا اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے کانٹا بھی چکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کے سبب سے اس کے ایک درجے کو بڑا رہا ہے اور اس کے نام اعمال سے ایک خطہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو انقل فرمائے اسی طرح اور ایک روایت ابو حوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے افشاد فرمایا کہ مومین کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے کبھی انسان کو کوئی بیماری علاقہ ہو جاتی ہے تو اس بیماری میں انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو کر وہ جو ہے معافی بھی مانگتا ہے رجوع بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اگر اس کی دعاوں کو قبول کرتے ہوئے اس کی اگر زندگی کو بلا دے اس کی حیات کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح اتا فرما ہے شفاہ اتا فرما دی ہے اللہ کا اختیار ہے اگر اس بیماری میں اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم نے کیا حضرت ابو رہے بات کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مومین کی بیماری اس کے گناہوں کا جو ہے کفارہ ہو جاتی ہے تو کبھی بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے تو کبھی بیماری جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہے تو لہذا ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اطاعت والی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور فرما برداری حضور پاک علیہ السلام کی اس وعہ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ نوست والا نہیں ہے اللہ نے کسی پرندے میں نوست کو نہیں رکھا کسی بیماری کو متعدد نہیں رکھا اور اسی طرح جو ہے اس ماہ کے اندر تیرہ تیزی کا جو ہمارے پاس جو نظریہ ہے کہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے اندر خواتین کے اندر جو گھروں کے اندر یہ جو ہے نا اعتخاد ہوتا ہے کہ اس میں کسرت سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے تو لہذا یہ تمام باتیں درست نہیں ہیں اسلامی تعلیمات کے بالکل این خلاف یہ موقعات اور عموما ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ تیرہ تیزی آتی ہے تو تکیوں کے نیچے ہم پیسے بھی رکھتے ہیں صبح اڑتے ہیں تو فوراں وہ پیسوں کو لے جا کر خیرات کر دیتے ہیں یہ بات تدہ نشین کر لیں کہ آپ صدقہ و خیرات جبی بھی کرنا چاہیں تبی بھی کریں آپ اللہ رب العالمین آپ کے صدقہ و خیرات وہ یقیناً خبول کر لیتا ہے مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو ہے نا میں تیرہ تیزی کے دن ہی صدقہ و خیرات کروں گا یہ بالکل غلط ہے آپ ہر دن صدقہ و خیرات کریں حدیث مبارک کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص صبح کی اولین ساتوں میں اپنا جو دن کا آغاز صدقہ و خیرات سے کریں گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس دن کی اس کی عبادتوں کو بھی خبول کرے گا اور اس کی عمال کو بھی خبول کرے گا اس کے دعاؤں کو بھی خبول کرے گا تو لہٰذا جو ہے نا اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ صدقے سے کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی صدقے سے جب دن کا آغاز ہوں گا بندہ کریں گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عامال کو یقیناً قبول فرمائے گا صدقہ کریں گا بھی تو قبول کریں گا صدقہ نہیں بھی کریں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عامال کو قبول کریں گا لیکن صدقے کی تعلیم صدقے کے جو ہے نا تعلیم حضور پاک رہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے اس کے بہت سارے فائدے ہیں صدقے کے ہیں تو آپ کبھی بھی چاہے صدقہ کر سکتے لیکن تیرہ تیزی کے وقت میں صدقہ و خیرات کرنا یہ عقیدہ بنانا کہ بھی تیرہ کو کریں گا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ سفر المظفر کے آغاز کے ساتھ ہی اس مہینے کو بابرکت جانے اور یقیناً یہ مہینہ بابرکت ہے اللہ نے کسی دن میں کسی مہینے میں کسی پریندے میں کسی انسان میں اللہ رب العالمین نحصت کو نہیں رکھا تمام دن باعث سے برکت ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب دنوں میں برکتوں کو رکھا ہے یہی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْ وَاقِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّدَا